بسم اللہ الرحمن الرحیم گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ونفیف سینٹر میں اٹسٹھ ہزار چھسو سولہ ایمیجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار پانچ ہزار چھپن کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار آٹسو اکاون کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آنین کی خلاف ورزی پر چار ہزار چھسو ایک الیکٹوانک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے نو سو پچانم مشکوک سرگرمیوں کی آپدرویشن تھی لاہور ٹرافک پولیس اونی جی گروپ آف کالجز کے درمیان مفاہمتی یادناشت پر دستخد سی ٹیو لاہور اماراتر کا کہنا ہے ٹرافک آنین سے مطالق اگاہی ٹرافک کے نظام کو منظم بنائے گی ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج ہی پنجاب ڈاکٹر اسمہان انمر کے احکامات کے روشنی میں شہدہ پولیس کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے زلہ لاہور راولپنڈی خانیوال سیلکورٹ اور شغفورہ پولیس کی آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہدہ کی قبور پر سلامی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی آج ہی پنجاب ڈاکٹر اسمہان انمر کا کہنا ہے کہ شہدہ پولیس ہمارا فخر ہیں جنہوں نے اپنا آج قربان کر کے ہمارا کل محفوظ بنایا ڈی آئی جی اسپی یو منتظر مہدی کے عقیمات پر پنجاب کے تمام ازلا میں موک ایکسرسائز کا نکات کیا گیا موک ایکسرسائز میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ نے دہشتگردوں کے فرضی حملے کو ناکام بنایا موک ایکسرسائز میں امیدنسی صورتحال میں آپریشنل کاروائیوں اور امدادی سرگرمیوں کی فرضی مشکے کی گئیں اس موقع پر ڈی آئی جی اسپی یو منتظر مہدی کا کہنا تھا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد دہشتگردی کے واقعے سمیت کسی بھی امیدنسی کی صورتحال میں اہلکاروں کے فوری ریسپونس اور دیگر کاروائیوں کا جائزہ لینا ہے نیز سائنیز اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے سرچ اینڈ سویپ آپریشنز بھی کیا جاتے ہیں ادھر سی ٹیو لاہور اماراتر کا لاہور ٹیف پولیس اور نیجی گروپ آف کالجز کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر دستخد سی ٹیو لاہور اماراتر کا کہنا ہے کہ ٹریفک آنین کے بارے میں مکمل اگاہی سے ہی ملک میں ٹریفک کے نظام کو منظم کرنے میں مدد ملے گی مفاہمتی یاد داشت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ٹیو لاہور اماراتر نے کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں انہیں ٹریفک آنین کے بارے میں مکمل اگاہی سے ہی ملک میں ٹریفک کے نظام کو منظم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ ٹریفک آنین کی پاسداری سے ہم ملک میں ہونے والے حاسات سے بچ سکتے ہیں اور یہ امر خوش آئند ہے کہ تعلیمی اداروں میں روڈ سیفٹی سے متعلق تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یونیک گروپ آف کالجز کے جانب سے ٹریفک پولیس کے ملازمین کو فراہم کی جانولی سہولیہ سے ملازمین کو اپنے بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی یونیک گروپ آف انسٹیوشنز نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے ٹریفک پولیس شہدہ کے لیے فیس میں سو فیصد ریائیت کا اعلان کیا ہے محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور میں ائر کوالیٹی کی کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو بیالیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو اکیالیس پنجاب یونیورسٹی ایک سو چوالیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو پینتیس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف ماہول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتتا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی